اسلام علیکم میں ہوں فیض رسول آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایک نیو ویڈیو سیریز جس میں ہم سکریچ پروگرامنگ سیکھیں گے سکریچ ہے کیا سکریچ ایک بلوگ بیس پروگرامنگ لینگویج ہے جو کہ ڈیویلپ کی گئی ہے سپیشلی بچوں کو پروگرامنگ سیکھانے کے لیے تو 21st سینچوری سکلز کی اگر ہم بات کرتے ہیں جس میں پروپلم سالونگ سکل، ریزننگ سکل، کریٹیوٹی، اپنے بچوں کو یہ سارا کچھ اگر ہم نے سکھانا ہے تو اس کا سب سے بہترین حل جو نکالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں کم ایج سے ہی ہم بچوں کو پروگرامنگ کی طرف لے کے آئیں تاکہ وہ ڈیفرنٹ پروپلمز کو سالو کریں با یوزنگ دا پروگرامنگ جس سے ان میں کریٹیوٹی آئے گی، پروپلم سالوینگ سکل ڈیویلپ ہوگی، ریزننگ سکل ڈیویلپ ہوگی تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں سکریچ پروگرامنگ کا ٹیٹوریل جو کہ میرا فوکس ہوگا بیسیکلی تاکہ جو بچے ایزیلی جس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور ساتھ ہی جو ہمارے جو ٹیچرز ہیں جو سکولنگ کو پڑھاتے ہیں یعنی کہ جو چاہے وہ پرائیویٹ سکولز میں کام کر رہے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ سکولز میں کام کر رہے ہیں اگر ان کو کمپیوٹر آپریٹ کرنا آتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ اس پروگرامنگ کو سیکھ سکتے ہیں اور ان میں یہ خود بھی ایک ان میں سکل آ جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ یہی سکل وہ پھر بچوں میں بھی آگے ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو اگر ہم نے اپنے فیوچر کو برائٹ کرنا ہے اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہماری آنے والی جنریشن ہے جو ہمارے بچے ہیں جو اسکول میں ہیں اس ٹائم پر ان کو ہم پروگرامنگ کی طرف لے کے آئیں ان میں ہم سکلز ڈیویلپ کریں پرابلم سالونگ سکلز ڈیویلپ کریں کرییٹیوٹی ان میں آئے تاکہ ہم میرا یہ جو رٹا سسٹم والا جو ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ہے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے اور یہاں سے ہم کچھ انویشن کی طرف چلے جائے تو میرا مین مقصد یہی ہے کہ ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے اور بچے جو جن میں انٹرسٹ ہے وہ خود سے اس ویڈیو سیریز کے تھوڑھ سکریچ پروگرامنگ سیکھ سکتے ہیں تو میں بہت سارے ڈیفرنٹ کنٹریز میں آن لائن لیسنس میں دے رہا ہوں اور جس میں میں سکریچ پروگرامنگ سکھاتا ہوں بہت ساری کنٹریز میں میں خود دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ وہاں پر پیرنٹ سات سال کا آٹھ سال کا بچہ ہے اور اس کے لیے ٹیوٹر آن لائن ٹیوٹر ہائر کر رہے ہیں جو کہ دس ڈالر بیس ڈالر پر آر کا پی کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو سکریچ پروگرامنگ کی طرف لے کے آ رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہاں پر وہی ٹریڈیشنل ہمارے پیرنٹ کی سوچ بھی وہی ہے اور ہمارے سکولنگ میں یا ہمارے جو ایڈیوکیشن کی جتنی بھی ہماری پلننگ ہو رہی ہے اس میں کوئی کہیں دور دور تک کسی چیز کا نام نہیں ہے اگر ہماری کمپیوٹر کی بک ہے بھی تو وہ بھی اپسلیٹ ہو چکی ہے اس میں ایسی چیزیں ہیں جو اگزیسٹ ہی نہیں کرتی وہ ایپس یا وہ جو ٹولز ہیں وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں لیکن انہی کے بارے میں مسلسل وہاں پر پڑھا جا رہا ہے تو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ دنیا کہاں جانے والی ہے دنیا آرٹیفیشن انٹیلیجنس کی بات کر رہی ہے مشین لرننگ کی بات کر رہی ہے روبوٹس کی بات کر رہی ہے اور ہم یہاں پر بیٹھ کے بچوں کو بیسک میں سکھا رہے ہیں جی بیسک کی کوڈنگ کیسے ہوتی ہے جو کہ دنیا میں کہیں بر بھی وہ یوز ہی نہیں ہوتی تو ایسی ایسی ہمارے کورس میں چیزیں ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس کو لکھنے والا کون ہے وہ آج سے چالیس سال پچاس سال پہلے کی بات وہاں پر لکھی ہوئی ہے اور اسی چیز کو لے کے ہم چلتے جا رہے ہیں تو مقصدر بات یہ ہے کہ میرا یہ ٹیٹوریل اسپیشلی میری ایک کوشش ہے کہ میں شاید کہ میں کچھ چینج لاسکوں سوچ میں چینج لاسکوں ہمارے جو سٹوڈنٹ ہیں ہمارے جو پیننٹ ہیں ان کی سوچ میں چینج آ جائے کہ ہمیں اپنے بچوں کو انویشن کی طرف لے کے جانا ہے گریڈز میں سے نکالنا ہے گریڈز مقصد نہیں ہے ہمارا کہ ہم ایون گریڈ لے لیں اور رٹا لگا کر اور آگے جا کے ہم نے جو ہے کسی یونیورسٹی میں سے ڈگری کر لی رٹا لگا کر اور بعد میں پھر وہ ہی سٹوڈنٹ بچارے وہ ہی بچے جو ہے دھکا کھاتے پھرتے ہیں کہ ہمیں جوب نہیں مل رہی کیونکہ یونیورسٹیز میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ سارا کچھ وہ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز میں بھی ایسے ہی کورسز ہیں مارکیٹ کی ڈوائنڈ کچھ اور ہے اور ہماری یونیورسٹیز میں کچھ اور ہو رہا ہے تو بات پل ملا کے یہ ہے کہ ہمیں اگر آپ کچھ چینج لانا چاہتے ہیں تو میں یہ تیچر کے لیے بات کر رہا ہوں کہ تیچرز آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لیں جو موڈرن ٹکنالوجیز ہیں ان کی وہ ایڈاپٹ کریں اس کے بغیر ہمارا سروائیول نہیں ہے سو آپ اس پروگرامنگ ٹوٹوریل جو میں بنانے جا رہا ہوں اس کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ سیکھیں اور اس کو پریکٹس کریں اور آگے اپنے سکولز میں بچوں کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ان کو سکھائیں آپ تاکہ ان میں کریٹیوٹی آئے ان میں پرابلم سالونگ سکل ڈیویلپ ہو ان میں ریزنگ سکل ڈیویلپ ہو اور ہمارا آنے والا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہو سو تو to get all of these videos I request you to subscribe my channel and share this content as much as you can تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم